اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین پی سی بی شہریار خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں بہت سی ایسے نکات ہیں جو کہ نئے ہیں مثال کی طور پر پہلے صرف پہلے تین کیٹیگریز ہوتی تھیں فل ڈائریکٹر، اسوسیٹ میمبرز اور افیلیٹ میمبرز اب دو کیٹیگریز رہ گئی ہیں تیسری کیٹیگری ختم ہو گئی ہے یعنی افیلیٹ میمبرز اب نہیں ہیں اسوسیٹ میمبرز کا سکور کارڈ بنے گا اور جو اس میں ٹاپ میں آتے ہیں وہ ہی کنسیڈر کیے جائیں گے مین میٹنگ میں یعنی جیسے یو این کی سیکیورٹی کانسل ہوتی ہے اس طرح مین میٹنگ میں دس پلس سری، ٹین فل ڈائریکٹرز اور وہ فل ڈائریکٹرز بھی اگر ان کی پرفاؤنس اچھی نہیں ہیں تو آہیسا آہیسا وہ بھی کم ہوتی جائیں گے تو میں بتائیے رہا ہوں کہ یہ جو نیا کانسیٹیوشن ہے یہ بہت اہم ہے اور نیا کانسیٹیوشن کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے پچھلے کانسیٹیوشن کا کلین شیٹ نکال کے انہوں نے کانسیٹیوشن بڑھایا ہے یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے کہ بلکل اثر نو کانسیٹیوشن بڑھایا ہے ان کے ایکسورٹس نے لیگل ایکسورٹس، آدار ایکسورٹس تو یہ کانسیٹیوشن میں سمجھتا ہوں ایکویٹیبل ہے، فیر ہے اور ڈیموکرائٹک ہے تو اس وجہ سے ہی کانسیٹیوشن کو ہم ویلکم کرتے ہیں یعنی پاکستان اس کی ہمیں معلوم تھا کہ مخالفت ہوگی ہندوستان کی طرف سے اس لیے کہ اس کانسیٹیوشن میں ان کا جو فائنینشل ریٹرن ہے وہ کم کیا جا رہا ہے اکورنگ ٹو دیس کانسیٹیوشن کم کیا جا رہا ہے اب کم تو ہے لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ہے اندازاً سمجھ دیجئے کہ اگر مجھے اور ساؤتھ ایفریکہ اور کسی اور کانٹریز کو اگر آٹھ پرسنٹ مل رہا ہے شیئر فائنینشل آف دی ٹوٹل انڈیا کو سکسٹین پرسنٹ مل رہا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی کم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہواہ تو ستر فیصد ہی ہماری انکم ہے جو کہ آئی سی سی کو جاتی ہے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ خیر انہوں نے یہ کہا جب وہ آئے وہاں پر اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر چینجز بہت ہوئے ہیں لودہ کمیشن نے چینجز کیے ہیں کانسیٹیوشنل اور پرانے جو تھے لوگ ان کو ہٹا دیا ہے ایک نئی ٹیم آئی ہے اس نئی ٹیم کے جو ہیڈ انہوں نے بھیجے ان کا نام تھا وکرم لمویا پہلی مرتبہ آئے کوئی انہیں ایکسپیرنس نہیں آئے سی سی کا وہ آئے اور جو کہ ہمیں پہلے سے خیال تھا انہوں نے کہا کہ نہیں جی تو ہمیں صرف تین دن ہوئے لگام سمالے ہوئے صرف تین دن ہوئے ہمیں وقت دیجی تاکہ ہمیں سٹری کر کے اس پر ڈاپس کانسٹیوشن پر اپنے جو خیالات ہیں وہ سامنے لائے ہم نے کہا نہیں ڈیفر نہیں ہوگا اور چیون جو ہیں آئی سی سی کے وہ بھی ہندوستانی ہیں ششنک منوہر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ ابھی شروع کر دیں اس پر بات چیت اور اگر آپ کو کچھ اس میں ترمیم چاہیے تو آپ ہمیں لکھے دے دیجئے وہ ترمیم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو آپ کے سیجیسٹنز ہیں وہ ان کو دیکھنے کے بعد جانچنے کے بعد ہم ان کو ایڈراپس کانسٹیوشن میں لے آئیں اس فار اس فاصل تو اثر میں تقاضی تھا کہ لانچ کیا جائے ایڈراپس کانسٹیوشن ابھی یا ڈیفر کیا جائے جو کہ ہندوستان چاہ جاتا تھا تو ہم تو لانچرز میں تھے اور انڈیا کے ساتھ صرف سری لنکا لگا ہے اور کوئی نہیں تھا تو جب ووٹ ہوا تو دس ووٹ ہمارے ہوئے اور دو ان کے ان کے ساتھ سری لنکا لگ گیا تھا تو یہ میرے خواہد سے ایک خوش آئین بات ہے کہ جو ڈراپس کانسٹیوشن ہے بزاتے خود اگیالیٹیرین ہے اس میں کوئی بگ تری بگ فور نہیں ہے اور اس میں سب کے رائٹس جو ہیں وہ قریب قریب برابر کے ہیں تو یہ لانچ ہو گیا لانچ ہو گیا اب ہم نے آج اپنے کامنٹس اس کانسٹیوشن دراپس کانسٹیوشن پہ بھیج دیئے ہیں مائنر ہیں لیکن جو بھی ہمیں کہنا تا ہو کہہ دیئے آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ اپریل میں ہمیں ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں بارڈ کی اور اپریل میں یہ تمام سب سے سیجیسٹنز لے کر ہم ایک ریفائنڈ دراپس کانسٹیوشن دیں گے اس پر بات چیت ہوگی اور اس کے بعد جو ریفائنڈ کانسٹیوشن ایکسپٹ ہوگا وہ جون میں جون میں اس کا فائنرڈ ڈیسیشن ہوگا تو ٹائم ٹیبل بھی سمجھ لیجی بن گیا ہے ڈراپس کانسٹیوشن لانچ ہو گیا ہے ڈراپس کانسٹیوشن پہ کامنٹس جو ہوں گے وہ آ جائیں گے اپریل تک اس کو ریفائنڈ کیا جائے گا کانسٹیوشن کو اور پھر اس کے بعد جون میں جب مین میٹنگ ہوگی تو اس میں اس میں وہ فائنلائز کیا جائے گا اب لگتا تو یہی ہے کہ ہندوستان مخالفت کرے گا اس کی کتنی مخالفت کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو لیکن باقی چیئرمن پی سی بی شہری آرخان اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر لائٹ چلی گئی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے یہ مناظر ہیں اور وہاں پر بھی لارڈ شیڈنگ کا راج برقرار دیکھنے میں آیا اور اب ہلکی ہلکی روشنی میں شہری آرخان نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لاہور میں چیئرمن پی سی بی شہری آرخان نیوز کانفرنس کر رہے تھے اس موقع پر لائٹ چلی گئی ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کا آئین جو ہے اس میں ترمیم کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس مصوید کو تیار کر لیا گیا ہے اس مصوید کا خیر مقدم ہم کرتے ہیں اور لائٹ آ گیا اور اب شہری آرخان مکمل طور پر وادے سور پر نظر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں دوسری بات جو آئی سی سی میں امپورٹنٹ تھی وہ تھی جائلز کلارک کی ریپورٹ جائلز کلارک آپ کو یاد ہوگا یہاں آئے تھے آپ سے بھی مخاطب ہوئے وہ جائلز کلارک نے جو ریپورٹ دی وہ بہت پازیٹیف بہت پازیٹیف تھی اور انہوں نے اور چیزوں کے علاوہ نے یہ کہا کہ پاکستان میں ایٹی تھری پرسنٹ کم ہو گیا ہے ٹیررسٹ انسیڈنس اور لاہور میں خاص طور سے انہوں نے یہ آپ کی سیف سٹی پروجیکٹ دیکھا وہاں گئے کیمراز وغیرہ دیکھے اس سے بہت متاثر ہوئے یہ کہا کہ ایسا سیف سٹی کا دنیا میں کہیں نہیں ہے انتظام جیسے کہ لاہور میں کیا ہے یہ ان کی ریپورٹ میں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹیموں کو وہاں جانا چاہیے اور میری ریکمینیشن یہ ہے آئی سی سی سے مخاطب ہیں وہ کہ یہ ہونا چاہیے اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ فائنل ہے پی ایس ایل کا جو کہ لاہور میں کیے جا رہا ہے اور وہاں جائلز نے یہ کہا کہ آپ لوگ تشریف رائیے جو کہ آ سکتے ہیں آپ خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا انتظام ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی ملے چیف اور پولیس سب سے ملے متاثر ہو کے انہوں نے ریپورٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو آپ اپنے سیکیورٹی آفیسز کو بھی دیکھیں تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لاہور میں کیا انتظام ہو رہا ہے تو یہ بہت فیوری بل ریپورٹ تھی اور ہم نے سب ڈائریکٹرز کو بلایا ہے دو تین نے تو کہہ دیا کہ ہم آئیں گے باقیوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی آفیسز کو بھیجیں گے تاکہ وہی چیز جو کہ جائر اسلاق نے اپنی ریپورٹ میں کہی ہے اس کے علاوہ میں نے جب آئی سی سی سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ریپورٹ جائر اسلاق کی دیکھی اور تسلیم کی ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دروازے کھل جائیں دروازے کھل جائیں آئی سی یہ اس کی جو پی ایس ایل کی جو فائنل ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو میجر کنٹریز ہیں آسٹریلیا ساؤت ایفریکہ سری لنکا وغیرہ انگلند ان سے آپ کہیں کہ آپ اپنی ایٹ ٹیم بھیج دیجئے یعنی جونئر ٹیم یا انڈر نائنٹین ٹیم بھیج دیجئے یا آپ اکیڈمیز ٹیم بھیج دیجئے اور ویمنز ٹیم بھیج دیجئے میں نے انہیں بتایا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم اورڑی آ چکی ویمنز ٹیم کراچی میں کھیل چکی اور اسی طرح دوسری ٹیمیں یہاں آئیں اور جونئر ٹیمز کھیلیں اور دیکھیں کہ یہ حالات اللہ کے شکر سے اچھے ہیں تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوریڈی دو تین ممالک نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم بنگلہ دیش نے ہم سے کہا ہے کہ انڈر ٹیم ہم بھیجنے کو تیار ہیں تو اس سے ہم بات چیت ہو رہی گی کب بھیجی جائے ہمارا بھی فائدہ اس میں ہے کہ ایک ٹیم میں پریکٹس ہو جائے گی دیکھا جائے گا لڑکے کتنے پانی میں ہیں اور اگر بہت اچھے ہیں تو سینئر ٹیم میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ بھی اور پھر نیپال نیپال کو ہم نے بلایا ہے یوئی کو بلا رہے ہیں افغانستان سکھا ہے کہ آپ بھی آ جائیں تو ہماری پروگرام بڑھتا جا رہا ہے جونئر ٹیمز اور اسوسیٹ ممبر ٹیمز کو بلانے کے بعد اور پھر انشاءاللہ ان لوگوں کو بلانے کے بعد میجر ٹیمز بھی آنا شروع ہو جائیں گی ابھی نہیں ابھی نہیں ایک دم نہیں ہو گئی سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا بگ بینگ نہیں ہوگا تو یہ دو تین ایویلز میرے خیال سے بہت اہم تھے آئی سی سی میٹنگ میں میں نے سوچا آپ کو بتا دوں دوسری بات جو میرے خیال سے یہ آئی سی سی کے علاوہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دو تین دن میں ہم بلکہ بتا دیتا ہوں کہ پندہ ساریخ سے ہم اپنی سکولز کیمپینشپ شروع کریں یہ سکولز چیمپینشپ جو ہے یہ آل پاکستان ہے سولہ کے سولہ ریجنز ان کو اوگنائز کر رہے ہیں اور اس میں نہ صرف گورنمنٹ سکولز ہوں گے لیکن پرائیوٹ سکولز نہیں آئیں گے پہلا میچ پندہ ساریخ کو لاہور میں ہو رہا ہے وہ ونیو آپ کو بتا دیا جائے گا غالباً باغیت دنہ میں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں ہو جائے لیکن جس کی تیاری ہیں ہو رہی ہیں فور فیفٹین فور فیسس مارچ تو یہ بند ہے کوئی نہیں کھیل سکتا ہے یہاں پر تو اوگنائزرز کوشش کر رہے ہیں نوے فیصد یقین ہے کہ دس بجے صبح یہ میچ شروع ہوگا بیٹوین ایچسن کالیج اور ایک گورننٹ سکول تو یعنی کیکنگ آف یہاں ہو جائے گی اور یہ سکول چیمپینشپ شروع ہو جائے گی اور پھر چلتی رہے گی یہ دیکھتے ہی ہوئے کہ امتحان میں خلل تو نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ وہ سب دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم سکول چیمپینشپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹلب کرکٹ کی بھی ہم اور پاکستان بیسس پہ کر رہے ہیں ٹلب کرکٹ پہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ریپورٹ ہوا ہے کہ یونیورسٹیز کی بھی چیمپینشپ ہو چکی ہے یہ ایچی سی نے کی ہے ایچی سی نے ہمارا ہماری یعنی کانٹیکٹ ایچی سی سے برقرار ہے اور بہت جلدی ہم لوگ ایم او یو سائن کریں گے جس کے تحت یونیورسٹی کرکٹ بھی ہم اپنائیں گے ان کے ساتھ ملکے اور جو ابھی چیمپینشپ ہوئی ہے ہم ایچی سی کہہیں کہ جو اچھے بچے ہیں ان کو آپ بھیجئے ہم اپنی ایکیڈیمیز میں ان کو تیار کریں گے وہاں ان کو اور پھر دیکھا جائے گا میری تومیدی ہے کہ وہ کمبائنڈ یونیورسٹیز ٹیم گریٹ ٹو میں آ جائے اس پہ میں اہمیت کیوں دے رہا ہوں سکولز اور یونیورسٹیز ٹرب ٹرکٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے بیلڈنگ بڑکس ہیں آئندہ کیلئے اس کا جو اثر ہوگا اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اوبر نائٹ نہیں ہوگا وہ ٹین چار پانچ سال لگ جائیں گے یہ ایک پودا لگایا ہے ہم نے اس وجہ سے ہم سمجھنے کہ یہ بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایڈیوکیٹڈ پلیئرز کی ضرورت ہے یونگسٹس کی یہ ایڈیوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں بہت سی لڑکے غلطیوں پہ آ جاتے ہیں میں تو کہوں گا کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ لیک او ایڈیوکیشن کی وجہ سے سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جس دن یہ میچ ہو رہا تھا جس میں کی لڑکے ملوث ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی دن میچ شام کو شروع ہو رہا ہے ایک دو گھنٹے بھر ہماری انٹی کرپشن یونٹ نے انہوں نے لیکچر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ان چیزوں سے گریز کرے وارننگ دی ہے کہا ہے کہ مافیا آئے گی آپ سے بات چیت کرنا چاہے گی آپ کو ورغل آئے گی آپ اس سے موتات رہیں ایک دو وجہ یہ بات ہو رہا ہے پھر بھی چلے گئے یعنی یہ کیا وجہ کیا وجہ ہے اس شرمناک بیہیوئر کی خیر میں تو سمجھتا ہوں کہ لیک او ایڈیوکیشن is one of the reasons اور اگر آپ کی کور میں میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہئے ہیں لیکن کور میں اگر ایڈیوکیٹڈ کر رہی آئے ہیں تو میرے خواہد سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو بھی اور بچوں کو بھی تو یہ میں آپ کو بتانا چاہئے تھا کہ بیلڈنگ بلوکس جو ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایڈیوکیٹڈ بچوں کو اب آئیں میدان میں آئیں کھیلیں اس میں سے آپ کو کیپٹنسی مٹیریل مل جائے گا جو کہ آج کر نوائیہ نہیں تیسرہ جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں جس میں کہ ویلڈ نون کرکٹرز کو ہم نے بلائے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایک دن کی کر رہے ہیں کانفرنس چھے مارچ کو اس لیے کہ ان لوگ کو ہم نے بلائیا ہے فائنل دیکھنے کیلئے یہاں اور فوراں بعد ہی فائدہ اٹھاتی ہوئے کہ وہ یہی ہیں تو ان سے ہم مشورہ رکھ لیں گے اور میں نے ان کو اپنے خط میں جو انویٹیشن کا خط ہے اس میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز نہیں ہوگی جہاں کنسنسس ہے آپ کا خواہ وہ پچس کیسے ٹھیک کریں خواہ وہ ڈومیسٹک ڈومیسٹک سیزن کس طرح سے بنایا جائے اس قسم کی اس نوٹ جس ایکیڈیمک ایکسرسائز تو وہ چھے مارچ کو ہوگی بہت سے ہم نے ویل نون کرکیٹرز کو بلایا ہے پرانے بھی اور نوجوان بھی تاکہ سب کا مشورہ ہمارے سامنے ہو بازید خان کو بلایا ہے جلال الدین کو بلایا ہے اس قسم کے لوگ کو بلایا ہوئے جو کہ مشورہ دے سکتے ہیں بڑی آسانی سے اب جس بات کہ آپ لوگ کیاں سے سوال کرنا چاہ رہے اس کا میں تھوڑا سا منشن کرلوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے دبائی میں اس کی لیٹسٹ سیچوئیشن کیا ہے اس کی لیٹسٹ سیچوئیشن یہ ہے کہ روز میں اپ ڈیٹ لیتا ہوں نجم سیٹھی سے جو کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی میں نے لی ان سے روز ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں آج کی لیکن ایک چیز بات ہے نمبر ون کہ پی سی بی بہت امپورٹنس دیتا ہے پی ایس ایل کو اس سے پوری قوم جا گئی ہے ہر شخص کو انٹریسٹ ہے ٹی وی کھول کے وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کی اہمیت بہت ہے اور اہمیت خاص طور سے اس لیے کہ اس کا فائنل یہاں آ رہا ہے تو اس پہ اگر کوئی دھبا آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی افسوس ناک شرم ناک بات ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اس حادثے میں جو لیڈنگ رول جو لیا ہے وہ ہماری انٹی کرپشن یونی ایسی سی کو مستقل طور سے ہم نے بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایسی سی فلی انفارمت لیکن جو لیڈ رول لیا ہے وہ ہم نے لیا اس میں لہٰذا ہم ہی لوگ پھر نوٹسز دیں گے بچوں کو جنہوں نے یہ غطی کی ہے ہم ہی لوگ ان کو پانیش کریں گے یہ سب چیز ہمارے ہاتھ میں ہے this is in contrast کہ جو جو تین ڈرکے جو پکڑے گئے تھے اس میں لیڈ رول ہمارا نہیں تھا لیڈ رول وہاں آئی سی سی کا تھا آئی سی سی نے ان کو پکڑا آئی سی سی نے ان کو تزا دی آئی سی سی نے ان کو کیا ہم دیکھتے رہے لیکن ہم آئی سی سی کو بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن لیڈ رول ہمارا ہے خاص سے ہماری انٹی کرپشن یونٹ نے جو احکام آت کی ہے اور لوگوں کو کھوچ جگ آیا اس میں وہ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹی کرپشن یونٹ بہت ایفیشنٹی ڈیل کرتی لئی اور جیسے ہی پتہ چلا ایکشن ہم نے فوراں دیا دو لڑکوں کو تو ہم نے فوراں واپس فیج دیا دو لڑکیں جو تھے شرجیل اور خالد لطیف وہ اسی فلائٹ سے آئے ہیں جس لیکی میں آیا ہوں واپس اور راستے میں جب ملے اترتے وقت تو میں نے تو انت کو شرمندہ کیا میں نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کیوں کیا تمہیں اپنی فیملی پر اپنی اوپر پاکستان کے کرکٹ کی اوپر دھبا اپنے لگایا ہے بڑی شرم ناک یہ میں نے ان سے کہہ گیا کہ میں تو ان سے بات نہیں کروں گا خیر مو لٹکا کے وہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے خبریں آتی رہی ہیں لیٹس خبر یہ ہے کہ وہ دو لڑکیں جو ہیں ان کو شو کاؤز نوٹس دیا جا دائرے کے اندر قانونی دائرے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں ان کو پہلے نوٹس جائے گا ان کو موقع ملے گا اس نوٹس کا جواب دینے کا اس کے علاوہ دو تین ڈرکوں پہ تھوڑا بہت فوکس آیا ہوا تھا شہزیب اور ذلفقار بابر پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے دے آ فری رہے صرف عرفان ان پر ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کو کوئی شوک آز نوٹس نہیں دیا گیا ہے ابھی تک ہو سکتا ہے ایک آ دو دن میں ہو جائے تو تین لوگوں کی اوپر یہ شوک آز نوٹس ہے اور دو پہ تو شوک آز جا چکا ہے آج شرجیل اور نطیف تیسے جو بچتے ہیں وہ عرفان جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بعد میں کیا جائے گا اس کے علاوہ چار پانچ لڑکوں کے علاوہ اور کسی ضد میں نہیں ہیں ہمارے انٹی کرپشن یونٹ کے نہ آئی سی سی کے یہ چار پانچ ہی بچے ہیں جن کی اوپر تھوڑا سا فوکس آیا ہے اور میں نے آپ بتا دیا دو کو تو انہوں نے رہا کر لیا ہے اور دو پر ہو گیا ہے صرف فرحان پر ابھی تک چل رہا ہے انویسٹیگیشن بر 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 جنیسٹیگیشن بر جب فائننڈائز ہو جائے گی انڈیسٹیگیشن تو ہم ایک ڈسپلینری دیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھئے آپ کو اگر کسی کی اپروچ ہوتی ہے تو آپ کو فورا بتانا چاہیے آپ کے جو سیکیورٹی آفیسر کہ مجھے اپروچ ہوئی ہے مجھے یہ کہا گیا نو بول کرو یہ وہ کرو یہ کرو اپروچ چاہے آپ ایک کان سے سنو دوسرے سے بڑا دو مگر اگر آپ ریپورٹ نہیں کرتے تو یو آگل تھی تو یہ چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے ہم ڈیٹیرنٹ پینشمنٹ کے قائل ہیں اور آخر میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ یہ فائنل یہاں ہو لاہور میں اور بہترین فائنل ہو اور اس کی سپورٹ سب طرف سے ہو میڈیا کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے سپورٹ ہو اور اس فائنل کو دیکھا جائے کہ یہ ایک قدم ہے جس کی بنا پر ٹیمیں یہاں آنا شروع ہو رہی یہ بہت بہت لینڈ مارک دیونٹ ہوگا ہمارے دیو تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جیسے ہی مجھے کوئی بریفنگ ہوگی تو میں رضا سے کہوں گا آپ کو اور بتا دے اب لیٹس یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی گئی ہے تو کچھ سوال ہو ان تینوں موقع پر اس ٹاپک پہ ابھی فردر ہم کوئی کومنٹ نہیں کریں گے نہ کونسٹن ہوگی آپ کے آئی سی سی سے ریلیٹیٹ جو میٹنگ سے ہیں تینوں موقع پر جیسے ہامیہ چیزیں سب ابھی آپ نے کہا تعلیم ایک فیکٹر رہا ہے سارے سانے میں تو بھی بات چاہتا ہے تعلیم سلمان بٹ تو بڑا تعلیم کیافتہ سارا پلئر اس کی وجہ سے لگا صرف تعلیم بھی اس کا فیکٹر میں دیکھو تعلیم کیمئنمات جب کی تو مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ مثال کی طور پر سلمان بٹ اچھا تعلیمی آفتہ لڑکا ہے اس سے یہ حرکت ہوئی اوروں سے بھی ہوئی تو it's not the only penalty لیکن ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب جیسے ہی لیکچر دیا ہمارے chief of vigilance chief of anti-corruption انہیں لیکچر دیا کتنا آپ سمجھے کتنا آپ نے absorb کیا یہ تعلیم سے ہی آتا ہے کتنا absorb کیا کہ ہمیں اگر کوئی approach کرتا ہے تو ہمیں security officer کو بتانا ہے کہ ہمیں approach ہوئی ہے اور فران حساب نے کی ہے تو it does help لیکن it's not the only answer خاصم جان بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جو یہ کا pass اور tented pass وہ لوگ ٹکٹڈ بور کے جز گئتے ہیں ان کو پہلی پرائیٹی جام مجھنی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چیز کا ختم ہی ہو رہی فرانتسان میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس خیال سے دیکھئے I know what people are saying کہ جو لوگ tented تھے پہلے وہ کوچ بن گئے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے لیکن میرے خواہد سے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا ان بچوں سے جو کہ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں کہ بھئی تم یہ کرو encourage کرو I don't think so بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچ گئے قیوم ریپورٹ کے دوران جو بچ گئے تو وہ زیادہ موت آت رہیں گے کہ بھئی ہم سے اور غلطی ہو گئی تو ہم تو مالے جائیں گے تو میں میں نہیں سمجھتا کہ that is in جب بچ سی بڑھ رہے تھی ہم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا آپ کی نماز پر کیا اور اس کی بلیات پہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک سیریز کیلے کا جو جو گیا منایا جی جی بہی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت تقاضی کی انڈیا سے بائی لیٹری ڈی جب میں ملتا تھا یعنی میٹنگ کے بہار کہ دیکھیں ہم نے تو یہ سائن کیا تھا in good faith اور آپ نے دو تو ریڈی مس کر دی ہیں تیسری بھی آپ مس کرنے والے ہمارا نقصان کوئی 200 ملین ڈالرز کا ہوا ہے اس پر تو میں آپ کو بتاؤ کہ وہ جو نئے صاحب آئیت سے وکرہ ہو شریف آدین ان سے جب میں نے کہا کہ ہمارا اتنا نقصان ہے آپ کوئی جلدی کہہ رہے تھے میں کہ جلدی یوں ہے کہ ہمارا نقصان ہر افتے ہو رہا ہے اس کا ہم چاہ رہے ہیں کہ لانچ ہو جائیتا کہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس یہ بکری ختم ہی ہو جائے تو وہ بچارے کیا مولت کر ویڑ جاتے ہیں کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے کھیل لیں لیکن ہماری حکومت نہیں مانتی تو حکومت نہیں مانتی تو یہ ہمارا خصور تو نہیں ہے پی سی بی تو بی سی سی پی سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے کھیلیں آپ نے معارضہ کیا آپ تھا ڈیگل کانٹریکٹ تھا کہ ہم سائن کریں گے بک تری اور آپ ہم سے سیریز کھیلیں گے اب وہ انہوں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ فورس مجھور ہو گیا ہے کہ حکومت نہیں مانتی پھر بھی ہم اب دیکھیں یہ جو نیا کانسٹیوشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں dispute ریزولوشن کانسل بھی بنی گئے اور ہم منتظر ہیں کہ یہ نانچ ہو جائے یہ نیو کانسٹیوشن پھر ہم dispute ریزولوشن میں اپنا موقف لے جائیں چنرز آپ نے کہا ہے کہ یہ تاثر ختم کرنا ہے کہ چار پانیس آن بات دوبارہ واپس آسکتے ہیں اس کم تو یہ کہ اب سلمان بات واپس نہیں آسکیں اور دوسرا کون کون سے ڈائیکٹرز ہیں جو آپ نے کہا کہ آ رہے ہیں بھی اسر کا پانیس زمبابوی آ رہا ہے بلکہ وہ اپنا منسٹر بھیجے نہیں زمبابوی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہمیں امید ہے کہ سری لنکہ بھی آ جائے حالان کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن ہمارے تعلقات ان سے اب بھی اچھے ہیں کھو سکتا ہے کہ ساوہ سے آفرکہ سے بھی آ جائے ان کے بوس جو ہیں نینزامی وہ نہیں آ رہے لیکن حارون لورکہ امید ہے کہ آ جائیں گے تو دو تین تو آئی رہے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ اپنے سیکیورٹی آفیس پھیج رہے ہیں جو کہ نہیں آ رہے وہ آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جو گیا تھا اس نے بنگلہ دیش چیز کی بات سننے کے بعد پھر انگلین سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ وہ ریج ڈکسن جو آ رہا ہے اور یہ باب نکلز بھی آ رہا ہے وہ ایک پتہ ہویا ہے جائز کے ساتھ تو جو لوگ سیکیورٹی میں ہیں وہ آ رہے ہیں زیادہ امپورٹن یہ ہے کہ سیکیورٹی والے آ کے کہیں اور اپنی بورڈ سے کہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں پاکستان میں سلمان متکو بتا رہی آپ نے کہا نا پانچ سال بارہ آنے سلمان متکو ہم نے کہہ دیا سیلیکٹر سے کہ ہی اس آویلیبل اب وہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا ہے آسف ہی نہیں سیلیکٹ ہو رہا ہے ہی اس آویلیبل اگر سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہی ہے کہ سیلیکٹر سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم we don't want to look back we want to look forward we want young blood یہ تو 35 سال کے بچے ہیں تو ہمارے پاس اور بڑے اچھے کھلاڑی ہیں بیٹسمن کہ آپ دیکھ رہے ہو تو یہ فخر زمان بہت اچھا ہے اور کیا نام ہے آشف زاکر بہت اچھا ہے عثمان صلی 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 آہا اچھے تو اس وجہ سے بولرز بھی ہیں اور بیٹسمن بھی ہیں تو پسٹا کیوں دیکھے آگے آگی طرف young blood چاہیے ہمیں دیکھئے یہ غلطی نہیں تھی میں بتاؤ کیوں ہمیں ہر قانونی دائرے کے اندر چلنا ہوتا ہے لیڈ نہیں تھی آصف اور آمر اور سلمان بٹ کی ہماری لیڈ نہیں تھی اس میں لیڈ تھی آہ آئی سی سی کی اور انگلیش بورڈ کی انہوں نے لیڈ نہیں تھی ہم دیکھتے رہے اسے انہوں نے جو فیصلی کیے وہ فیصلی کیے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا تو ان کے کیا فیصلے تھے پانچ پانچ سات کی سزا دی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ اس میں ہم ریایت دیتے ہیں آمر کو اور دو لڑکوں کو نہیں اس لیے کہ آمر نے پہلے دن سے مان لیا تھا کہ مجھے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کیا جائے تو آئی سی سی نے اس کی ریایت دی میں اپنا خط آیا ہے کہ ہم نے کیوں کہ ریایت دی تو آپ بھی ریایت کریں اس کے ساتھ تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو جلدی لیا ہے ان دو کو پوری اپنی پانچ کرنے کے بعد وہ آفیلبل ہیں ہم نے سیلیکٹرز جو سیلیکٹ ہوں اور نوٹ سیلیکٹ تو کوئی اس قسم کی بات نہیں اس مرتبہ ہمارا ڈیسیشن ہوگا یہ معاملہ جو اپی ایسی سیلیکٹرز تنقیم کر رہے ہیں وہاں سیاسی لوگ بھی اس کے اور بزر تنقیم کر رہے ہیں کہ آپ سیٹی صاحب اور پہلے سیٹی صاحب مستعبی ہو جائے ہیں سیاسی رنگ دے میں سیاسی رنگ بہت سے فیکٹ بھی نہیں معلوم اب ایک سیاسی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پی سی بی کو چاہیے کہ کھراریوں کو بتائیں کہ وہ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں بریفنگ کریں ارے بھائی دیر بجے اسی دن بریفنگ دی ہے ان کو یہ نہیں معلوم یہ بات اور بھی چیزیں جو کہتے ہیں میں آپ کو اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت ویجلنٹ رہے ہیں بہت ان کو دیکھیں جب بھی رکے اکھٹا ہوتے ہیں کسی بھی اکیڈیمی میں ہمیشہ ایک ڈیکچر ہوتا ہے انٹی کرپشن کا ہمیشہ اور میں نے آپ کو بتایا جب میں ٹیم کھیل نہیں تھی جو بھی ٹیم کھیل تھی ان کو الگ سے ڈیکچر دیتے ہیں اس کی باب جو اکیل بھائی آپ کھرے سر ہو گیا سر مجھتا اکیل مجھتا مجھتا رہے ہیں ان مجھتا مجھتا کوئی ایسی بات بھائی جو چیز ہو گئی ہو گئی ختم ہو گئی بات آپ پھر اپنی 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 بات اپنی 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 خانصور شدیل اور خالد اتنا سویر ایکشن لیئے خوری سسپینڈ اور باپس کتنے خوش شواہت ہیں آپ کے پاس مجھوڑ کہ ان کے خلاف آپ کیس جیز لیں گے اور یہ بیان نہیں شواہت ہیں لیکن اس خود میں بیان نہیں کر سکتا ڈیٹیل کی بات ہے لیکن اگر نہ ہوتے تو ہم انہیں فورا واپس نہ ہو گئی ایک سیکن ابراہیم ابراہیم لی ابراہیم یار لی مالیہ کرو میں آپ کی بات سن دوں گا جی رفقہ صاحب ہم سب کو افسوس ہوگا پاکستان کرکر بور کے سرپس کے حال میں نواز شریف صاحب ہیں تو کیا ان سے کچھ بات ہوئی ہے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا حکوم سطح کوئی بات چیتات کی ہوئی ہے سوال سے نہیں ان کی طرف سے کوئی ابھی انکوائری نہیں آئی لیکن میں ہی ان کو بریف کروں گا ابراہیم صاحب بولیے دیکھئے تمام جو فرانچائز وونرز ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور میچ چیئرمن پی سی بی شہریہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آئی سی نے نیا آئین بنایا ہے جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں